اسلام علیکم ویورز جیسے ہا چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے خواتین میں ہرسوٹیزم اور اس کا علاج مگر مزید بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین خواتین کے چہرے پر بال ہونا ایک فطری عمل ہے لیکن کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے چہرے پر بال نہیں ہوتے یا اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ نظر ہی نہیں آتے جبکہ کچھ خواتین کے چہرے پر بال غیر معمولی طور پر گہرے اور گھنے ہوتے ہیں جو خواتین کے لیے پریشانی شرمندگی اور ادم اعتماد کا سبب بنتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے وہ بہت سے ٹوٹکے اور علاج کرتی ہیں جو وقتی اور مایوسی کن ثابت ہوتے ہیں کچھ علاج مہنگے ہونے کی وجہ سے خواتین کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہرسوٹیزم ہوتا کیا ہے کچھ لوگ اس کی تفصیل غیر ضروری بالوں سے بیان کرتے ہیں اگرچہ یہ بات درست ہے کہ ہرسوٹیزم کا مطلب غیر ضروری بالوں کو ہی کہتے ہیں لیکن یہ غیر ضروری بال اصل میں مردانہ بالوں کی طرح موٹے اور سخت ہوتے ہیں خواتین میں انڈروجن ہارمون کا لیول کم ہوتا ہے لیکن جب اس ہارمون کا لیول بہ جائے تو یہ جسم اور اکثر چہرے پر غیر ضروری بالوں کا سبب بنتے ہیں خواتین میں پیریٹس کے بعد ہارمون کی تبدیلی اس ہارمون کی سطح کو کم یا زیادہ کر دیتی ہے یہ بال اپر لپس چین سائٹ برن ایریا اور لور ابڈومن پر ہوتے ہیں ان کی گروت عموما پیوبرٹی کے دوران ہوتی ہے لیکن اگر اس کی گروت پیوبرٹی سے پہلے یا بعد میں شروع ہو تو اس کا سبب ہارمون کی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اگر خواتین میں ضرورت سے زیادہ گروت ہو تو ان میں یہ علامات بھی پائی جاتی ہیں آئیے اب وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں انڈروجن کا لیول بڑھنے سے ہرسوٹیزم ہو سکتا ہے مردوں کے مقابلے میں خواتین میں اس ہارمون کی کمی ہوتی ہے لیکن جب زیادتی ہو جائے تو یہ ہرسوٹیزم پیدا کرتی ہے میل ہارمون جیسے ٹیسٹو اسٹیرون بالوں کی گروت کرتا ہے جسمانی سائز کو بڑھاتا ہے اور بالوں کی نشنما اور رنگت کو تیز کرتا ہے انسولین جو ایک ہارمون ہے یہ شوگر سے انرجی کو جسپ کرنے کے لیے سیلس کو انلوک کرتا ہے یہ بھی ہرسوٹیزم کی گروت میں اہم رول پلے کرتا ہے انسولین انڈروجن پیدا کرنے والے اوویرین سیلس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے یہ انسولین ٹائپ ٹو میں بھی مبتلا خواتین کو ہو سکتا ہے ہائی کالیسٹرول بھی اس زلسلے میں ذمہ دار ہو سکتا ہے کچھ عدویات بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں ہرسوٹیزم کا علاج اس کو کنٹرول کرنا ایک ناممکن سی بات ہے لیکن اچھی ڈائیٹ ورزش کالیسٹرول لیول کو کنٹرول اور ویٹ لاؤس اس مسئلے کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں گھریلو ٹوٹ کے لیکنگ یہ علاج معمولی ہونے کے ساتھ آسان بھی ہے اور تقریباً سب کی ہی پہنچ میں ہوتا ہے لیکن اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا کیونکہ جب کچھ دن بعد روئے نمودار ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ سخت اور بدنما لگتے ہیں شیونگ یہ جلد اور انیکسپنسیو ہوتا ہے لیکن اسے باقائدگی سے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے ویکسنگ اس سے بال فوری طور پر صاف ہو جاتے ہیں لیکن اتنی ہی لیزی سے واپس بھی آ جاتے ہیں بلکہ اس سے جلد پر ایریٹیشن اور ریڈنیس بھی ہو سکتی ہے ڈیپی لیشن یہ وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو متاثرہ جگہ پر لگانے سے وہ بالوں کو ڈیزولف کرتے ہیں یہ جیل لوشن اور کریم کی صورت میں دستیاب ہوتے ہیں لیکن یہ جلد کو ایریٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈرمیٹائٹس کا سبب بھی بن سکتے ہیں ان کو بھی باقائدگی سے استعمال کرنا پڑتا ہے بلیچنگ یہ اسکن کے بالوں کو رنگنے کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جلد کو برن کر سکتی ہے اس کے علاوہ ایکنی اور خارش کا بھی سبب بن سکتی ہے اس لیے اس استعمال سے پہلے جسم کے کسی حصے پر ضرور چیک کر لیں ٹاپیکل کریم یہ علاج دیرپا ہونے کے ساتھ مہنگا ہوتا ہے لیکن کارامت ثابت ہوتا ہے اگر کاسمیٹیکس اور ٹوڈ کے اس سلسلے میں کام نہ کریں تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس کا میڈیکل علاج کیا جا سکے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ